سٹاف کی ویزا سکروٹنی سمیت اس معاملے کے سنگی نتاج ہو سکتے ہیں حکومت نے متنازر ٹویٹ پر امریکی سفارت خانے کی معذرت مسترد کر دی حکومت نے متنازر ٹویٹ پر امریکی سفارت خانے کی معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز مسلم نگنون کے رہنما احسن اقبال نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں واشنگٹن پوسٹ میں شایع ایک آرٹیکل شیئر کیا خبر کی سرکی کچھ یوں تھی کہ ٹرمپ کی شکست دنیا بھر کے عامروں اور بدنوانوں کے لیے ایک جھٹکہ ہے اس آرٹیکل کو شیئر کرتے ہوئے احسن اقبال نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ہمارے پاس پاکستان میں بھی ایک ایسا موجود ہے جو بہت جلد اتر جائے گا انشاءاللہ احسن اقبال کے اس ٹویٹ کو امریکی سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ نے ری ٹویٹ کیا جس پر سوچل میڈیا سارفین کا شدید رد عمل آیا شدید رد عمل سامنے آنے پر امریکی سفارت خانے نے یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا ٹویٹر پیغام میں امریکی سفارت خانے نے دعویٰ کیا تھا کہ سفارت خانے کے ٹویٹر اکاؤنٹ تک کسی غیر مجاز شخص نے رسائی حاصل کر لی تھی امریکی سفارت خانہ کسی قسم کے سیاسی پوسٹ یا ٹویٹ کی حمایت نہیں کرتا ہم غیر مجاز پوسٹ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کسی بھی قسم کی کنفیورن کے لیے معذرت خواہ ہیں امریکی سفارت خانے کے اس ٹویٹ پر بھی سارفین نے انہیں ہی تنقید کا نشانہ بنایا اور موقف ماننے سے انکار کیا اور اب وفاقی وزیر شیری مزاری کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا گیا کہ امریکی سفارت خانے میں کام کرنے والوں کی یہ حرکت قبول نہیں انہوں نے امریکی سفارت خانے کی وضاحت پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اتنی تاخیر کے بعد یہ سب کہنا ممکن نہیں واضح ہو گیا کہ سفارت خانے کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیک نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ کا کسی خاص پارٹی کا ایجنڈا لے کر چلنا قابل قبول نہیں موسیقی موسیقی